ہیلو دوستو میں ہوں جلفکار علی آپ سبی کا میری چینل میں بہت بہت سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بک اکاؤنٹ کو آپ حیک ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں یا آپ کیسے اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ حیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے چلیے دوستو میں آپ کو باری باری کر کر ساری جانکاری فیس بک کے بارے میں بتاؤں گا دوستو اگر آپ فیس بک اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت ہی انپورٹڈ بیڈیو ہے دوستو فیس بک تو آج کل چھوٹا ہو بڑا ہو یا برشت ہو سبھی لوگ فیس بک کا یوز کر رہے ہیں تو چلیے میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں کہ آپ کا فیس بک ہیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یا پھر فیس بک آپ کا کوئی ہیک کرنا چاہتا ہے چلیے تو میں اپنا فیس بک اکاؤنٹ آن کر لیتا ہوں یہ میرا فیس بک اکاؤنٹ آن ہو چکا ہے فیس بک اکاؤنٹ آن ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کو اپنے اکاؤنٹ سیٹنگ میں جانا ہوگا یہ رہی دوستو اکاؤنٹ سیٹنگ اکاؤنٹ سیٹنگ پر کلک کریے گا دوستو اکاؤنٹ سیٹنگ پر کلک کرنے کے بعد زنرل کے نیچے سیکارٹی اینڈ لاغن پر کلک کریے گا اب دوستو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے وہ ہمارے فون میں ہی لاغن ہے کہ اور بھی ادھر ان نون بیک پی یا اور کوئی بھی اس کو لاغن کیے ہوا ہے یا حیک کیے ہوا ہے تو یہ جاننے کے لیے ویر یو لاغن پر کلک کرنا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ویبو وائی ففٹی ون ایل کا یوز کر رہا ہوں میں اسی فون پر اپنا اکاؤنٹ چلاتا ہوں اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی دوسرے لیپ ٹاپ ڈیش ٹاپ یا فون پر لاغن ہوگا تو اس میں سو کر جائے گا یہ دیکھئے گا اس میں کہیں پر نہیں دکھ رہا ہے ویبو وائی ففٹی ون ایل اگر آپ کا اکاؤنٹ کسی دوسرے فون یا دیش ٹاپ یا لیپ ٹاپ پر لاغن ہے تو اس میں سو کر جائے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا فون نہیں ہے تو اس پر کلک کر کر آپ نوٹیو یا لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں لاغ آؤٹ کر دیجئے گا تو اس کے فون سے آپ کا جو اکاؤنٹ لاغ ان ہے وہ لاغ آؤٹ ہو جائے گا یا نوٹیو کر دیجئے گا میں نہیں ہوں تو اس کو نوٹیو یا لاغ آؤٹ کر دینا ہے چلیے لاغ آؤٹ کر دیتے ہیں اسی طرح ہمارا پہلا قدم جو ہم نے اٹھایا تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پہلا سٹپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب دوسرے سٹپ میں ہم کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم کو چینج پاسپرٹ چینج پاسپرٹ پر جا کر اپنا پاسپرٹ کو چینج کرنا ہے سب سے پہلے کرنٹ پاسپرٹ ڈالنا ہے نیو پاسپرٹ ڈالنا ہے اور ریپلے پاسپرٹ ڈالنا ہے پاسپرٹ کو تھوڑا ڈیفیکلٹ ڈالیے گا بلکل ایزی پاسپرٹ نہ ڈالیے گا ڈیفیکلٹ ڈالیے گا جس سے آپ کا کوئی آسانی سے پاسپرٹ بھی اس کے بعد یہ جو تین سٹیپ ہیں ان کو بھی ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے یہ اگر ہم نے تین سٹیپ کمپلیٹ کر لیے تو ہمارا فیس بک اکاؤنٹ کوئی ہے کر ہی نہیں سکتا چلیے دوستو سب سے پہلے پہلے سٹیپ پر کلک کرتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں لاؤگن الرٹ دوستو اگر کوئی آپ کا اکاؤنٹ کسی دوسرے یا کسی انون بیقتی آپ کا اکاؤنٹ کھولتا ہے جیسے کی دوسرے موبائل وغیرہ یا ڈیسٹوپ وغیرہ میں اگر وہ کھولتا ہے تو آپ کو ایک میسج یا نوٹیفکیشن یا میسج دیے جائے گا تو آپ اس کو کس روپ میں لینا چاہتے ہیں نوٹیفکیشن کی روپ میں یا میسج کی روپ میں یا ٹیکس میسج کی دوارہ تو میں ٹیکس میسج کی دوارہ لے لوں گا تو ٹیکس میسج کے دوارہ اس کو آپ لے لیجئے گا میسج اس میں اپنا فون نمبر ڈال دیجئے گا میرا فون نمبر اس میں پہلے سے ہی ریکارڈ ہے اور اس کو سیپ کر دیجئے گا اب اگر کوئی اگر میرا اکاؤنٹ کسی انون بیٹھتی ہے کسی دوسرے فون میں یا کسی دوسرے ڈیشٹوپ پر لاغ ان ہوتا ہے یا کوئی کھولتا ہے تو ہمارے پاس ایک ٹیکس میسج آئے گا جس میں ہم کو الٹ کر دیا جائے گا چلیے یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اگلے سٹیپ کے لیے آگے بڑھتے ہیں تیسرا سٹیپ ہے ہمارے لیے بہت ہی اچھا سٹیپ ہے یہ اس میں ہوگا کیا دوستو use your phone an extra layer of security to keep other problem from login into your دوستو اگر آپ کسی بھی کوئی بھی بیقتی اگر آپ کا اکاؤنٹ کا password بھی جان چکا ہے یا password بھی اس نے hack کر لیا ہے دوستو تو وہ آپ کے اکاؤنٹ کو کھولے گا آپ کے اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے وہ email ڈالے گا password ڈالے گا لیکن وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھول پائے گا اگر آپ اس کو on کر دیں گے کیونکہ اس میں آپ کو کرنا کیا ہے اس میں آپ کو ایک personal اپنا phone number جو آپ کا ہو وہ ڈالنا ہے جب آپ وہ ڈال دیں گے تو جب وہ آپ کا اکاؤنٹ کھولے گا وہ ہے ویقتی تو ایک message پر OTP آئے گا جو آپ phone number اس میں ڈالیں گے اس پر ایک OTP آئے گا password ڈالنے کے بعد اس کو ایک OTP ڈالنا پڑے گا جب وہ اکاؤنٹ کھولے گا تو دوستو اگر اس کو password بھی پتا ہے تو وہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا چلیے میں اس کو بھی complete کر لیتا ہوں get start پر complete get start پر click کریے گا سب سے پہلے ہم کو اپنا password ڈالنا ہوگا password اس لیے کہ آپ کا کوئی دوسرا بیقتی تو یہ نہیں کر رہا ہے چلیے میں password ڈال دیں میں نے اپنے اکاؤنٹ کا password ڈال دیا ہے اب continue کر دیتا ہوں لگتا ہے password ڈال گیا دوبارہ کوشش کرتا ہوں چلیے میں نے password ڈال دیا اس کو continue کر دیتا ہوں یہ پھر wrong ہوگیا یہ دیکھئے یہ open ہو چکا ہے اب یہ text message پر click کر دینا ہے کہ text message دوبارہ ہم کو OTP ملے گا اس میں mobile number already show کر رہا ہے already ڈال چکا ہے دوستوں چلیے میں text message پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستوں ایک code آئے گا اس پر یہ code ڈالنا ہے ان کو OTP یہ دیکھئے گا میرا OTP آ چکا ہے چھینکوں کا چلیے میں یہ OTP ڈال دیتا ہوں 21 24 20 اس پر ہم کو ڈالنا ہے 21 24 20 یہ ڈال کر done کر دینا ہے یہ ہمارا on ہو چکا ہے two factor اس کو finish کر دینا ہے اب کوئی بھی بیقتی اگر میرا account کھولے گا تو اس کو پہلے ایک OTP ملے گا OTP میرے phone پر آئے گا بینا OTP ڈالے وہ میرا account کھول نہیں سکتا چاہے اس کو passport بھی پتہ ہو چلیے دوستو بیگ آتے ہیں اس کے بعد ہمارا تیسرا step یہ دیکھئے دوستو ہمارے دو step تو on ہو چکے تیسرا step اس کو بھی on کرنا ہے یہ تیسرا step choose 3 to 4 choose 3 to 5 friend to connect in your get lock lock it out مان لیجئے ہم تین کوئی فیملی میمبر چوز کر لیتے ہیں یا کوئی فرینڈ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں ان کو چوز کر لینا ہے چوز کرنے کے لیے کلک کریے گا یہ دیکھئے فرینڈ آیا گئے ہیں ان میں سے ہم کو تین یا پانچ فرینڈ چوز کر لینا ہے مان کے چلیے ہمارا آکاؤن جب پوری طرح سے ہیک ہو جائے کھلے گا نہیں تو جب ان فرینڈوں کی آئی ڈی پر جا کر ہم کو ایک کوڈ ملے گا اس کوٹ کے جریعے ہم اپنے آکاؤن کو دوبارہ بھی کھول سکتے ہیں بڑی آسانی سے اسی طرح دوستوں ہم اپنے آکاؤن کو ان تین سائٹوں کو دوبارہ سکور کرنے کے بعد ہماری آکاؤن کو کبھی کوئی ہیک بھی نہیں کر سکتا اور اگر ہیک بھی ہے تو یہ جانکاری آپ کو لگ جائے گی چلیے دوستوں امید کرتا ہوں کہ میرا بیڈیو آپ سبھی کو اچھا لگا ہوگا ہماری بیڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنے کے بعد بیڈیو کو نیچے یا بگل میں گھنٹی کا آئیکن آرہا ہوگا اس پر کلک کر دیجئے گا اس سے ہوگا کیا کہ ہماری جو نیو ویڈیو آئی گی دوستوں اس کی آپ کو ناوٹیفکیشن مل جائے گی جس سے آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستوں میں آپ سے بیدہ لیتا ہوں میں جل فکار علی تینکی دوستوں